سابق وزیراعظم عمران خان نے سیاسی صورتحال پر سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن پر ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے الیکشن پر جو بھی بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں عمران خان نے کہا کہ جن کو مسلط کر دیا کیا ہے در ہے کہ وہ ملک کا کیا حل کر دیں گے مجھے اپنی نہیں ملک کی فکر ہے آج عوام جن مشکلات سے دو چار ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا سرحدوں پر ڈیوٹی دینے والے جوان میرے بچوں کی طرح ہیں عمران خان نے کہا کہ محشت اور ملک پہران کا بہتر حل نئے الیکشن ہے روشن گھر پروگرام موطل ہونے پر مریم نواز کا رد عمل سامنے آ گیا انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غریب کی مفت بجلی چین کر فتنہ خان کی کس انا کو تسکین پہنچی ناداروں کے لیے رلیف کو گھٹیا سیاست کی بھین چڑھا دیا مریم نے کہا کہ پنجاب کی عوام سے نوازہ چین کر کس مو سے ان سے ووٹ مانگ رہی ہو فراغوگی اور پنکی پیرنی کے ذریعے پنجاب میں جو تباہی مچائی اس سے تسلی نہیں ہوئی نیشنل الیکٹریک اینڈ پاور ریگولارٹی اتھارٹی نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں سات روپے نوے پیسے اضافے کی منظوری دے دی نیپرا کی جانب سے چاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مئی کے فیول چارجز اڈیاسمنٹ قیمت میں سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی اعلامیہ میں کہا گیا کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سات روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی اتارٹی نے ستائیس جن دوزار بائیس کو فیول چارجز اڈیسمنٹ پر عوامی سواد کی تھی نیپرا کے علامیہ کے مطابق اپریل کا ایف سی اے سارفین سے تین روپے نینانوے پیسے چارج کیا گیا تھا جبکہ مئی کا فیول چارجز اڈیسمنٹ اپریل کی نسبت تین روپے اکانوے پیسے ہے جو جلائی میں زیادہ چارج ہوگا اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا اسٹیٹ بینک نے شرائع سود پندرہ فیصد کر دی اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر مرتضی سید نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شرائع سود میں ایک اشاریہ دو پانچ بیسیز پوائنٹس بڑھا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ و معصولات ڈاکٹر مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ عالمی بندی میں خام تھیل خوردنی تھیل اور گندم کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک منتقل کیے جائیں گے بہت جلد پاکستان میں گھی اور خوردنی تھیل کی قیمت میں سو سے ایک سو پچاس روپے فی کلو لیٹر کمی آئے گی معویشت مشکل صورتحال سے نکل کر استحکام کی راہ پر گامزن ہے پی ٹی آئی عقوبت کی داہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے بہران کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی نے ہمیشہ امیروں اور سرمایہ کاروں کو سبسیڈیز اور مراد دی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جلد ہو جائے گا